السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم پرفتن دور میں بستے ہیں جہاں پر ہر دن ایک فتنہ سر اٹھاتا ہے اسی طرح اس وقت پر دو فتنے سرگرم ہیں جس کا نام قاسم بن عبدالکریم اور عویس نصیر ہے ایک امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ امام مہدی ہے اور دوسرا اپنے خوابوں کے ذریعے قوم کو گمرا کرتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی کون ہے فتنہ پروروں کا طریقہ واردات کیا ہے یہ چند باتیں ذہن نشین کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ میری اولاد میں سے ہوں گے روشن و کشادہ پیشانی اور اوجی ناک والے وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے امام مہدی حسنی حسینی سید ہوں گے والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے آپ کا نام محمد یا احمد ہوگا کنیت ابو القاسم ہوگی آپ کی ولادت ہوگی آپ رضی اللہ عنہوں ایک مذہبی شخصیت ہوں گے ان کا لباتہ اوڑنا بچھونا نبی علیہ السلام کی سنت پر ہوگا لیکن ناظرین اگر آپ یہاں پر غور کریں تو قاسم بن عبدالکریم کو جو حلیہ ہے کیا وہ سنت پر ہے آپ کو خود بھی علم نہ ہوگا لوگ بیعت کرنا چاہتے ہوں گے لیکن آپ بیعت نہ کریں گے لیکن جب اللہ کریم نے آپ کو ظاہر کرنا ہوگا تو اللہ کریم آپ کو ایک ہی رات میں تمام صلاحیتیں عطا فرما دیں گے خلافت و امامت سے سرفراز فرمائے گا جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جہاں تقریبات عبدالکاسم بن عبدالکریم کی خوابوں کی تو مردہ قادیانی کو بھی بڑے خواب آیا کرتے تھے اب آئے موجودہ دور میں خود کو مہدی کہنے والے تو جناب ان کا طریقہ وارداد کیا ہوتا ہے پہلے نمبر یہ خود کو عوام میں اس طرح ظاہر کریں گے کہ جیسے بہت پہنچی ہوئی شخصیت باکمال ہیں جیسے یہ جناب قاسم صاحب کر رہے ہیں مردہ قادیانی کو بھی بہت خواب علام ہوتے تھے لہسانی سرکار کی ساری فلم خوابوں پر تھی پھر جب یہ مقبول ہوتے ہیں تو عویس نصیر جیسے قرائے دار آ جاتے ہیں خوب پالش کرتے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عقیدت کو پیدا کرتے ہیں پھر بتدریج ولی اللہ مجدد کشف العلام قطعہ آہستہ آہستہ امام مہدی کا ابھی دیکھ لیں ان صاحب کو خوابوں کی پریڈکشن شروع کر رکھیے اور عویس نصیر صاحب اس کو پرموٹ کر رہے ہیں من گھڑت خود ساختہ دلائل دے رہے ہیں ساتھ آہستہ آہستہ امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر چکے ہیں اور ایک دن آئے گا مصوف کہیں گے جی دیکھ لیجئے یہ تو امام مہدی ہے جو کہ وہ کہے چکے ہیں امام مہدی کی جو صفات بیان کی الحمدللہ آہ حدیث میں موجود ہیں بس میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ایسے فتنہ باز لوگوں کو سننے سے اجتناک کریں یہ شعب دباز فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں شروع میں اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں بس مستند علمہ کرام کو سنیں جلد یا بدیر انشاءاللہ یہ فتنہ بھی زمین بوس ہو جائے گا